میں ہوں مبشن ارچدر اور میں گگو مانڈی پریس کلپ کے سامنے پاکستان تحریکین صاحب کے کارکنان نے ریالی نکال لی ہوئی ہے اور پنجاب پولیس نے ابھی کھڑے در کہنے ڈاکٹر آرفا نظیر جڑ صاحب ان کے جو کیمپ ہے گگو مانڈی میں وہاں پر چھاپا مرہا ہے اور دیگر پاکستان تحریکین صاحب کے جو کارکنان ہیں انہوں نے گرفتار کر لی ہیں اور یہ آپ کو براہ راز کے کارکنان سے دکھا رہے ہیں یہ آپ جیک سکتے ہیں یہ آپ جیک سکتے ہیں براہ راز کون بچائے گا پاکستان یہ آپ جیک سکتے ہیں کون بچائے گا پاکستان یہ آپ جیک سکتے ہیں پاکستان تحریکین صاحب کے جو کارکنان ہیں نوجوان ہیں انہوں نے جھنٹا اٹھایا ہوا ہے تحریکین صاحب کا اور وہ تحریکین صاحب کی حق منارے لگا رہے ہیں مزید نوجوانوں سے کہتے ہیں سر کیا کہتے ہیں ریل کیوں نکالی ہوئی ہے ہم اس بربریت کے خلاف ٹٹ کے کھڑے ہیں ہمیں کوئی ٹٹ نہیں ہے انشاءاللہ آٹھ فروری کو ہم بتا دیں گے جو کہتی نمبر 814 جیل میں بیٹھا وہ بیگنا ہے اور وہ وزیر آدم ہے ہمارا آنے والا وزیر آدم رہے ہیں انشاءاللہ مجھے جو لابا ہے جو اوپل رہے ہیں اور اب قائم آ چکا ہے کہ ہم ساری قوم ساری ہے انشاءاللہ ابھی ابھی تھوڑے جرد پہلے پولیس نے ٹٹ آئی کے کیمپ کیلے جو ککومنڈی ہے وہاں پر چھاپا مارا کیا کہتے ہیں ہم آگے ہم آگے ہم ساری 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 ہرکا اس ٹیم روڈ پہ ہے اب پولیس آتی ہے تو آئے ہم دیکھ لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تھوڑے جرد پہلے جو یہ آپ نوجوانوں کی آپ تعداد دیکھ سکتے ہیں ککومنڈی میں نوجوان نکل آئے ہیں اور پیچھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی بھی آگی ہے محترمہ آرفہ نظیر یا عیشہ نظیر ہوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گکومنڈی کے نوجوان سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور یہ آپ براہ راست دیکھ سکتے ہیں عمر نظیر جد صاحب جو کہ نظیر احمد جد صاحب کے سابزادے ہیں سر کیا کہتے ہیں ابھی تھوڑے جرد پہلے انشاءاللہ وے انشاءاللہ اور ان کے ساتھ سردار خالن ساتھ ڈوگر صاحب ان سے بھی بات کرواتے ہیں اسلام علیکم سر کیا حال ہے سر ابھی تھوڑے جرد پہلے پولیس کا ریڈ ہوا کیا کہتے ہیں اس لئے ہم آئے ہیں اگر آپ اس لئے ہم آئے ہیں تو ککومنڈی میں بھی ہوا ہے اور آپ کے جو دفتر ہیں ان پر بھی چھاہتے ہیں آپ ساتھ کھڑے اور کھڑے رہے ہیں آپ اس لئے کھڑے اور ہم آٹھ پر بھی کو بندہ لے گئے جی آپ یہ براہ رات دیکھ سکتے ہیں اور ڈاکٹر آرفہ نظیر جٹ صاحبہ وہ بھی یہ بھی گوگو منڈی میں یہ دیکھ سکتے ہیں ان کے ساتھ قاتلان کے بڑی تعداد جہاں پر موجود ہے اور یہ آپ براہ رات دیکھ سکتے ہیں وہ وکٹری کا نشان میں مزید ڈاکٹر آرفہ صاحبہ کیا کہتی ہیں الیکشن کے حوالے سے ہم الیکشن جیت چکے ہیں جتنا مردی روک لے آپ یہ براہ رات دیکھ سکتی ہیں ڈاکٹر آرفہ نظیر جٹ صاحبہ ان کے آپ جذبات سوڑ رہے ہیں اور ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں تحریک انصاف کے کارکنان کے بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بنجاب پولیس کی گاری ابھی یہاں پر پہنچ چکی ہے یہ آپ یہ براہ رات دیکھ سکتے ہیں پی این اے نیو ڈیجل پر پریس کلپ ککو کی جانب سے لائیو گوریج کی جارہی ہے اور یہ تحریک انصاف کی گاڑیاں اور پچھے آپ بیک سیڈ پر دیکھ سکتے ہیں پنجاب پولیس کی گاڑیاں بھی موجود ہیں ابھی تازہ ترین یہ صورتحالہ براہ رات دیکھ سکتے ہیں پی این اے نیو ڈیجل پر اور پنجاب پولیس کی گاڑیاں اور آگے آگے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں براہ رات تحریک انصاف کی جو امید وار ہیں ہلکہ بی پی 239 گرگوہ منٹی سے داکٹر آرفہ نظیر جٹ اور کچھ کارکران کے ستار بھی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے گاڑیاں کچھ گرستار ہیں ان کو باوجود بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں براہ رات بناظر پنجاب پولیس موقع پر پہنچتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں براہ رات اور پاکستان تحریک انصاف کے جو گاڑیاں ہیں وہ نعرے لگا رہے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کوئی متلا نہیں کوئی متلا نہیں گکوہ منٹی کا گجر یہ دیکھ سکتے ہیں جو پی ٹی آئی کے زیوانا ہے اور ابھی یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں پنجاب پولیس کے جوان بھی کھڑے ہیں یہ آپ براہ رات دیکھ سکتے ہیں سازہ ترین کو سکتے ہیں آپ کو براہ رات دکھا رہے ہیں یہ آپ گکوہ منٹی کی صورتحال دیکھ سکتے ہیں اور پنجاب پولیس کے جوان گگو ملڈی میں یہ سیاس کی پاور شو نوجوان ابھی نکل آئے ہیں ان کے ساتھ سردار خالن نسا ڈوکر اور شبان قریشی صاحب یہ دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریکین صاحب کے پر کیا کہتے ہیں آج کی جو ریلی ہے اس حوالے سے ہمارے قائد عمران خان کا میسیج تھا کہ آپ نے خائش تلیم کو ریلی نکال لیا ہم ریلی نکال لے کے لیے ہم نکلے تو پولیس نے رات ہمارے باکروں کے گھروں میں ریٹ کیا ہمارے کینی ڈیٹس کے گھروں میں ریٹ کیا ایسے ظلم سے ہم بالکل درنے والے نہیں ہیں اور انشاءاللہ عوام نے آج ثابت کر دیا کہ پوری قوم پاکستان کی کمیناردھان کے ساتھ کھڑیا اور آج بھردری وہ ہم گوڑ کی طاقت سے اس دورے نظام کو شکست دیں گے اب یہ برائر آف دیکھ سکتے ہیں پنجاب پولیس کے سامنے تحریک انصاف کے کارکنان ڈٹ گئے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے تحریک انصاف کے جو انتخابی جلسات کے حوالے سے جو کیمپ لائے گیا تھا پنجاب پولیس کے جوان بھی دیکھ سکتے ہیں برائر آس دیکھ سکتے ہیں بزورگ بھی موجود ہیں ریلی میں اور میڈیا کی دہا سے فریس کلپ جگوں کی جنب سے یہاں پر اور پور کوری بھی جا رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ گگو منٹی سے آپ رائر آس مناظر دیکھ سکتے ہیں نائی مناظرہ ڈاکٹر آلفا نزید جھنٹ سہبا جو امید وار بی پی دو سو انتیس گگو منٹی سے ہیں وہ کارکنان کے گکری کا نشان بنا رہی ہیں یہ آپ رائر آس دیکھ سکتے ہیں اور پی ٹی آئی کا جو جھنٹا ہے وہ لہراتے ہوئے گگو منٹی مین بازار مین لاریا ڈپر اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نارے بھی نارے بازی بھی کی جا رہی ہے اور ان کے ساتھ چہر نکاش جھنٹ سہب ہیں اور تحریک انصاف کے جو مین لیڈر ہیں گگو منٹی اور پورے والا کے اور کارکنان آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پولیس کے سامنے وہ ٹٹکے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ صورتحال گگو منٹی سے آپ رائر آس پی اے نیو ڈیٹل پر دیکھ رہے ہیں اور ٹریفک کی لمبی لائن لگ چکیا یہ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑی ریلی اور ایک بڑا باور شو کیا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سردار خالد نساٹ ڈوکر صاحب اور ڈاکٹر آرکو نظیر جاٹ صاحب اور یہ گگو منٹی سے آپ رائر آس پی ایک سکتے ہیں چوری عمر نظیر جاٹ صاحب اور تحریک انصاف کے جو مین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تحریک انصاف کے جو پارکران ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے ملک صاحب اور آوان صاحب وہ بھی اسریلی میں موجود ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں عمر نظیر جاٹ صاحب ایک بڑی ریلی گگو منٹی میں آپ دیکھ سکتے ہیں سلام نہیں ہوزنی یہ نوم یہ دیکھتے ہیں یہ نوم یہ نوم آپ یہ پرائے راست دیکھ سکتے ہیں پیٹی آئی کی جو ریلی ہے وہ ککو منڈی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں براہ راست پاکستان کے حریکن صاف کے جو کار کلان ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ گگو منڈی کی مین شہرہ پر عوام ہی عوام نظر آ رہی ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ مکمل دور پر کہتے ہیں سر کیا کہتے ہیں آپ یہ اسریلی میں کیوں شامل ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں براہ راست آپ کو دیکھ سکتے ہیں